ہم انسان لاکھوں سال سے اس زمین پر موجود ہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ زمین کب اور کیسے وجود میں آئی اور زمین کو اس کا نام یعنی ارتھ کس نے کہا اگر کوئی انسان زمین کی پیدائش سے پہلے اس کائنات میں موجود نہیں تھا تو آج ہمیں کیسے پتا کہ جس سیارے پر ہم رہتے ہیں اس کا نام زمین یعنی ارتھ ہے انہی تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے دیکھو جانو کل کائنات سیریز کی نئی قسمیں ایک بار پھر سے خوش آمدین ناظرین گرامی زمین سورج سے دور جاتے ہوئے تیسرے نمبر کا سیارہ ہے جس پر ہم رہتے ہیں ہمارا تمام علم ہماری تہذیب تمدن مذہب سائنس اور رہن سہن بھی اسی چھوٹے سے پتریلے سیارے کی وجہ سے ہے اگر زمین نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے ہم نہ ہوتے تو نہ ہمارے ہونے کا سوال پوچھا جاتا نہ ہی ہم خود کو اشرف المخلوقات سمجھتے زمین کی پیدائش کیسے ہوئی اس سے متعلق بہت سے قصے کہانیاں زمانہ اکدیم ہی سے موجود ہیں ہر زمانے کے انسان نے اپنے زمانے اور سوچ کے مطابق مختلف کہانیاں گڑیں جن میں اس نے زمین اور آسمان کی پیدائش کیسے ہوئی اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے مگر آج ہم سائنس کے ذریعے سے حاصل کیے گے علم کے ذریعے زمین کے وجود میں آنے کے سوال کا جواب انتہائی احسن طریقے سے دے سکتے ہیں جب زمین کے وجود کا سوال اٹھایا جاتا ہے تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ وسیع و عریض سیارہ کیسے وجود میں آیا کیسے بنا اس سوال کا جواب وقت کے لحاظ سے انتہائی طویل ہے کیونکہ زمین کی پیدائش کے لیے بنیادی محرکات زمین کی پیدائش سے کہیں پہلے وجود میں آ چکے تھے بلکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین کے وجود کے لیے محرک اول خود بگ بینگ تھا بلکہ بگ بینگ کے بعد جب کائنات پیدا ہوئی تو اس وقت 99 فیصد سے بھی زیادہ مقدار ہائیڈروجن گیس کی تھی باقی ایک فیصد سے بھی کم مقدار میں ابتدائی طور پر ہیلیم اور لیتھیم بھی وجود میں آئی تھی ہماری زمین غالب طور پر لوہے آکسیجن، فاسفورس، کاربن، سیلیکان سے مل کر بنی ہے بگ بینگ کے وقت لوہا اور آکسیجن تو موجود ہی نہیں تھے پھر یہ اناثر زمین میں کیسے موجود ہی؟ اس سوال کا جواب ہمیں ستاروں کی اندر ہونے والے نیوکلئر فیوجن کے عمل اور ان کی موت سے ملتا ہے بہت سے ستارے جو سورج سے تقریباً تین گناہ بڑے ہوتے ہیں وہ اپنا ہائیڈروجن اینڈن انتہائی تیزی سے استعمال کرتے ہوئے بھاری اناثر بناتے ہیں اور آخر میں ایک دھماکے سے پھٹ جاتے ہیں اور جتنے بھی بھاری اناثر وہ اپنی موت کے دوران بناتے ہیں ان کو کہکشام میں گیسوں کی صورت میں پھیلا دیتے ہیں ہائیڈروجن، ہیلیم اور لیتھیم کے علاوہ تمام ہی اناثر اس عمل کے دوران بنتے ہیں اس عمل ہی کے مطابق زمین کے وجود سے کہیں پہلے کچھ ستارے تھے جو اپنا نیوکلئر فیوجن کا تابکار عمل کرتے رہے اور آخر کار اپنی موت کے وقت لوہا، آکسیجن اور دوسرے اناثر ملکی وے کہکشام میں پھلا گئے جو اناثر ان قدیم ستاروں کی موت برپنے وہ گیس کے بڑے بڑے بادلوں کی شکل میں ہماری کہکشام کے مرکز کے گرد مہو گردش تھی ہم نہیں جانتے کہ یہ گیسوں کا بادل کتنا عرصہ کہکشام کے مرکز کے گرد مہو گردش رہا مگر آج سے تقریباً چار اشاریہ سات ارب سال پہلے اس گیسوں کے بادل کے قریب ہی میں کسی سپر نوہ ستارے کے پھٹنے سے ایک ایسا دماغہ پیدا ہوا جس سے اس گیسوں کے بادل میں ایک لہر سی دوڑ گئی انہی لہروں کے باعث یہ گیسوں کا بادل اپنی ہی سکالت کے باعث سمٹنے لگا اس فقت اس گیسوں کے بادل میں گیس نے آپس میں مل کر خربوں کی تعداد میں شہابیوں کو جنم دیا یہ شہابیے اس گیسوں کے بادل میں ہائیڈروجن اور دوسری ہلکی گیسوں کے علاوہ پائے جانے والے اناثر کے ملنے سے بنے مگر اس گیسوں کے بادل کے مرکز پر موجود گیس اندر کی جانب گرنے سے سورج کی پیدائش ہوئی مگر دوسرے ایسے مراکز جہاں پر گیس گلی وہاں ہمارے بڑے گیسی سیاروں یعنی مشتری زہل اور نیپچون کا جنم ہوا یہ ہمارے نظام شمسی کا بیرونی حصہ ہے مگر سورج اپنی پیدائش کے دوران تابکاری خارج کر کے اپنے قریب میں مادے کی صفائی کرنے لگا یعنی قریب میں پائی جانے والی ہائیڈروجن گیس یا تو سورج نے خود جذب کر لی یا پھر اس کو اپنے ابتدائی دنوں میں انتہائی قوی تابکاری حرج کرنے کے دور پرے دکھیل دیا جس کے باعث یہ گیس جا کر مشتری کے مدار تک پہنچ گئی مگر دوسری جانب پتریلے شہابیے جو نظام شمسی کی پیدائش کی عمل کے دوران پیدا ہوئے تھے سورج سے خارج ہونے والی تابکاری کے باوجود سورج سے قریب یعنی اندرونی نظام شمسی میں موجود رہے اس وقت اندرونی نظام شمسی یعنی ہمارے نظام شمسی کا وہ حصہ جو سورج سے سیارہ مریخ تک ہے سورج کے گرد مہو گردش خربوں شہابیوں کی آماجگاہ تھی یہ شہابیے اپنے اپنے مداروں میں سورج کے گرد گھوم رہے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے تھے یہ نو ملود نظام شمسی ہمارے نظام کے مقابلے میں انتہائی غیر مستحکم تھا کوئی بھی شہابیہ اپنی اصل حالت میں رہ پانا ممکن نہیں تھا اسی دوران کشش سکل کے باعث مختلف حصوں میں بڑے شہابیوں نے چھوٹے شہابیوں کو کشش سکل کے باعث کھینچ کھینچ کر اپنے اندر شامل کرنا شروع کر دیا اسی باعث نظام شمسی میں چھوٹے چھوٹے سیاروں جن کو پرو ٹو پلینٹ کہا جاتا ہے کا جنم ہوا اسی دوران ہزاروں کی تعداد میں سیارے پیدا ہوئے مگر یہ ایک دوسرے کے مداروں میں مداخلت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے ساتھ ہی یہ شہابیوں کو بھی اپنی طرف کھینچتے رہتے تھے اس وقت میں ہر سیکنڈ میں نظام شمسی میں کروڑوں بلکہ عربوں کی تعداد میں اجسام ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے شہابیوں سے ٹکراتے سیارے سیاروں سے شہابیے سیاروں سے اور پھر چھوٹے سیارے بڑے سیاروں سے ٹکرا کر ان میں زم ہو جاتے اس وقت نظام شمسی میں پائے جانے والے تمام ہی سیارے جلتے ہوئی پتھر کی گیندوں کی طرح تھے یہ اپنے اردگرد کے مادے کو کھینچ کر اپنے اندر شامل کر رہے تھے اور ہر بار جب یہ کسی شہابیے کو اپنے اندر شامل کرتے تھے تو ان کے ٹکراوں کے باعث درجہ حرارت اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ پورے کے پورے سیارے آگ کی لپیٹ میں آ جاتے تھے یہ عمل کرونوں سال تک چلتا رہا حتیٰ کہ سورج سے باہر جاتے ہوئے دائروں میں چھوٹے سیاروں کے ملاب سے چار بڑے سیارے یعنی اتارت زہرہ زمین اور مریخ بن گئے مگر ان کے علاوہ بھی ابھی بھی اندرونی نظام شمسی میں بہت سے چھوٹے چھوٹے سیارے اور شہابیے موجود تھے جو ان سیاروں سے مسلسل تکرا رہے تھے ہمارے چار سیارے اپنے بڑے حجم کی بجائے ان باقی چھوٹے سیاروں سے کہیں زیادہ کشش سکل رکھتے تھے جس کے باعث جب چھوٹے سیارے ان سے تکراتے تو وہ ان سیاروں میں زم ہو کر بڑے سیاروں کے مادے اور حجم میں اضافہ کرتے جاتے آنے والے کرون سالوں تک یہی عمل چلتا رہا حتیٰ کہ یہ چار سیارے اپنے ارد گرد شہابیوں کو کشش سکل سے کھینچ کھینچ کر اپنے اندر زم کرتے رہے ایسا ہونے سے اندرونی نظام شمسی کا مطلع صاف ہو گیا یہی عمل بیرونی نظام شمسی میں بھی ہوا گیسوں کو سورج سے ابتدائی دور میں خارج ہونے والی تابکاری نے پرے دکھیل دیا باقی کا مادہ اور گیسیں سیاروں نے اپنے اندر جذب کر لیں اس طرح اس نظام شمسی میں ایک شفاف سی جگہ بن گئی اسی عمل کے دوران سورج سے تیسری دوری پر ہماری زمین کا جنم ہوا اس وقت زمین پگلے ہوئے پتھروں سے بنی ہوئی ایک گین تھی اس کی سطح پر پھوس پتھروں کی بجائے لاوے کا ایک سمندر موجزن تھا کروڑوں سال تک یہ عمل چلا اور زمین کچھ ٹھنڈی ہوئی مگر پھر ہمارے ہی قربو جوار میں موجود ایک چھوٹا سیارہ جس کو سائنسدان تھیا کے نام سے پکارتے ہیں مہوے گردش تھا اس سیارے کا مدار زمین کے مدار سے میل کھاتا تھا جس کے باعث یہ سیارہ زمین سے ٹکرا گیا اس سے زمین کی باہری سطح یعنی کرسٹ علیدہ ہو کر خلا میں چلی گئی اور زمین اور تھا دونوں کے آہینی مراکز آپس میں مل گئے اس سے زمین کے حجم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور زمین اپنے موجودہ حجم جتنی بڑی ہو گئی مگر زمین کے کرسٹ کا وہ حصہ جو خلا میں معلق ہوا ایک گیند کی شکل اختیار کر کی زمین کے گرد مہوے گردش ہو گیا اس گیند کو آج ہم چاند کہتے ہیں ابتدائی طور پر چاند زمین کی انتہائی قریب تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زمین سے قدرے دور ہو گیا جب زمین اور تھا آپس میں ٹکرائے تو زمین ایک بار پھر پگلی ہوئی حالت میں آگئی اور لاوے کا سمندر ٹھنڈا ہونے میں لاکوں سال لگے اس کے بعد ہی زمین کی سطح ٹھنڈی ہوئی اور مگر آج بھی زمین اندر سے گرم ہے کیونکہ اس کی پیدائش کے دوران ہونے والے انگنت ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی حرارت آج بھی اس کے اندر موجود تابقار مادوں کی حرارت کے ساتھ مل کر اس کو اندر سے گرم رکھتے ہیں اور یہی عمل پلیٹ ٹکٹانک کے عمل کو چلاتا ہے زمین کی پیدائش آج سے تقریباً چار اشاریہ پانچ چار عرب سال پہلے ہوئی زمین پر پائے جانے والے قدیم تلین پتھر ریڈیو میٹرک ڈیٹیکٹنگ کے مطابق تقریباً چار اشاریہ پانچ عرب سال پرانے پائے گئے ہیں ساتھ ہی مختلف شہابیوں کی ریڈیو میٹرک ڈیٹیکٹنگ کے ذریعے ان کی عمر تقریباً چار اشاریہ چھ عرب سال پائے گئی ہے اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شہابی نظام شمسی کی پیدائش کے وقت ہی موجود تھے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ریڈیو میٹرک ڈیٹیکٹنگ سے ہمیں زمین اور نظام شمسی کی پیدائش کے وقت کا درست تعین ہوتا ہے دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی ہم آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں موسیقی